جنرل غلام مصطفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنرل صاحب السلام علیکم جیو علیکم السلام آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے پروژرام سچ بات میں فرمائیے آج یہ مقبوضہ کشمیر کے پر جو ظلم ستم ہے وہ آج بھی نہیں رکھ سکا ہے مودی دہشتگرد ہے اور طاقت کی زبان کو یہ سمجھتا ہے لیکن ابھی تک ہمارے طرف سے کوئی ایکشن نظر نہیں آتا اس پر آپ تفسرہ کرنا پسند فرمائیں گے دیکھیں جی میں مجھے کوئی شک نہیں تھا پہلے جن سے کہ یہ بات کہاں جائے گی اور میرے اپنی تھیوری تھی جو آہستہ آہستہ مجھے اس پر انتہائی دکھ ہے کہ وہ صحیح بات ثابت ہو رہی ہے میں نے اپنے عربابی اختیار کو سب جگہ اور لکھا بھی اور بولا بھی اس بات پہ کہ یہ مودی صاحب کا پاکستان کو خودانہ خاصتہ ختم کرنے کا دوسرا بڑا سپ ہے پھارت کی طرف سے اور اس کو اگر یہیں نہ روکا گیا اور ہماری جو بھی حکمت عملی ہے وہ اس کو مطابق نہ بنی تو پاکستان کو خودانہ خاصتہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہی ہوا ایک تو انہوں نے ابھی آج سو دن تقریباً ہونے کو ہیں ایک آنوے دن ہو گیا ایک آنوے دن ایک آنوے دن ہو گئے یہ انہیں اٹھایا دوسرا انہوں نے ابھی تین دن پہلے چار دن پہلے انہوں نے جو حکم مسئلہ شروع کیا تھا اور کشمیر کو ڈیوائیڈ کر دیا انہوں نے جو وہاں پہ مسلم اکثریتی ایک تھا وہ سارا ختم کر دیا پھر انہوں نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے کشمیر کا آپ کے نظر سے گزرا ہوگا جس میں انہوں نے گلگت بلکستان کو بھی اور آزاد جمہو کشمیر کو بھی بھارت کا حصہ دکھایا ہے اور کشمیر کا حصہ دکھایا ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے اور یہ بار بار یہ بات کر بھی رہے تھے کہ ہم گلگت بلکستان بھی لیں گے اور یہ جمہو کشمیر کا علاقہ آزاد جمہو کشمیر یہ بھی ہمارا ہے ہم لیں گے اس کو اب ہم کیونکہ بیٹھے رہے دیکھتے رہے اور ہمارا خیال تھا کہ اب جو انٹرنیشنل اپینرن ہے اس کے کام کرے گی وہ نہیں ہوا کام اس سے مدی صاحب کو بلکہ انٹرنیشنل اپینرن نے اجازت دی کوئی سارا کام کر لیں اب پاکستان کے لیے ایک جو فیٹ کمپلی ہے اس کے ساتھ دیل کرنے کے لیے پاکستان کی جو بھی حکمت تھی یا نہیں تھی وہ تو تقریبا تقریباً بیکٹرون میں چلی گئی ہے اور یہ جو فضل الرحمان صاحب نے یہ جو نیا ایک تماشاں چروع کیا ہوئے سب کچھ صرف لڑک گیا ہے سارا اور اگر آپ دیکھئے بھارتی میڈیا کو یا سوشل میڈیا پہ جو بھارت کے جو ڈیفینس آنیلسٹ ہیں یا دوسرے انیلس ہیں ان کی اب آجی دیکھئے تو وہ تو اس بات پر انتائی خوشی منہ آ رہے ہیں کہ پاکستان کو اندرونی طور پر اتنے زیادہ ڈیسٹیبرائز کر دیا گیا ہے کہ اب مہدی صاحب جو چاہے قدم اٹھائے پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا ہمارا عام طور پر لوگوں کا غصہ ہی ہے کہ فائد پاکستان کو کام کرنے چاہیے تھا فائد پاکستان حکومت کو رائے دے سکتی ہے آپشن بنا کے دے سکتی ہے کورس افیکشن بنا کے دے سکتی ہے اور آل سٹیٹ بھی بنا کے دے سکتی ہے لیکن یہ تو ہماری سیاسی خیادت کا کام تھا کہ کوئی فیصلے کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی خیادت اس وقت جو حکومت میں ہے یہ حکومت سے باہر ہے ان کے لئے کشمیر کے لیے شاید ان کا کوئی نہ ہوتا ان کو یہ اس بات کی سمجھ ہے اور نہ ہی وہ اس پر کوئی فیصلہ کرنے کی اس وقت ہمیں قوت ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو بڑی مضبوط فیصلہ سازی کا ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو اپنے قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے ہم نے قوم کو تیار کرنے دور در کنار ہم نے قوم کو اس قدر ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور آج اگر آپ دیکھئے جی صورتحال ملک کو درپیش ہے اکنومکل انتہائی کمزور ہیں اس میں کوئی بہتری کی سروج ہے وہ تھوڑا بہت لگتا ہے لیکن وہ سپیڈ پر نہیں ہوگی کہ پاکستان نے سال چھوڑ دو مینے میں سال دو سال میں اس قابل ہو جائے کہ وہ اکنومکل سراغ ہو کر بھارت کا مقابلہ کر سکے دوسرا جو ہماری ڈیویزن ہے جو انٹرنل جو انسیبیلٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے یا جو بھی آپ کی حکمہ اتنے حملی ہے اگر آپ اندرونی طور پر کمزور ہیں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور یہ بھی بھارت کا بڑا ڈیکلیرڈ ایجنڈا تھا کہ وہ پاکستان کو اندرونی طور پر اتنا کمزور کر دیں گے کہ پاکستان کچھ کر نہیں سکے گا تو اب پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کیا حکمت علی عملی بنا سکتے ہیں اور کیا آپ کام کر سکتے ہیں اس کے لیس میں جنرل صاحب میرا اب یہ کہنا یہ ہے کہ بنیائی طور پر ہمارے پاس جب آپ جنرل جب رہے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ ریسیشن میکنگ میں آپ کا حصہ رہا ہے دیکھئے جب ہمارے ادارے کام کرتے ہیں تو ان کو یہ بات جو مودی نے فیصلہ کیا تین سو ستر کا آف سرٹی فائی اے کا کوئی ہمارے لیے سرپرائز نہیں تھا ہم جیسے آدمی نے دو دو آگست کو یہ کہہ دیا تھا کہ مودی یہ کرنے جا رہا ہے تو ان کو تو پہلے سے پتا ہوگا کہ ان کے آدمی تو ان کے اپنے کیبنیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اب مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ہمارے طرف سے یہ کیوں نہیں ہو رہا اب کیا اس میں آپ ایک بات مجھے سمجھا دیجئے اور وہ یہ کہ کیا یہ ہمارے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کوئی ہمیں ڈرا دیا گیا ہے جو ہم امریکہ کے دورے پر گئے تھے ہمارا ہماری جو فوجی قیادہ تو ہماری جو سبل قیادہ دونوں گئی تھی اور اس کے بعد میں جو سورتحال بنی اس کے بعد میں آکا جنہوں نے خاموشی سے اختیار کر لی اور جنرل باجوا صاحب کو تو ایکسٹینشن مل گیا لیکن یہ جو ہے کہ کوئی کسی طرف سے آپ کو کوئی اگر یہ صورتحال بنتی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارا گلکت برستان کو ازاد کشمیر کو اپنا حصہ بنا رہے ہیں تو تو عالمی ایجنڈ آیا ہے تاکہ وہ ہمارا سی پیک کو متاثر کر سکے اب بتائیے کہ یہ صورتحال کے اندر یہ تو اب یہ معاملہ فوج کا ہے کہ کندوں پر یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے ورنہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ ایمانداری کی بات دیکھیں تو اگر ہم سچی بات کہیں تو فرمائیے باپ دیکھئے جہاں تک اس آپ کی بات کا تعلق میں آپ سے بہت اگری کرتا ہوں بلکہ میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ پاکستان کو اس کی پیش بندی کے طور پر ہمارے پاس اللہ تعالی نے بہت کچھ ہمیں نواز ہے اللہ تعالی نے ہاں اور ہم اگر دو سپر پاورز کا اس ٹھیکی سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو بھارت کوئی چیز نہیں ہے ہم نے خود اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک ڈیفنسیب مائنسیٹ بنا لیا اپنا جب آپ بہت زیادہ اپنے آپ کے یہ ہمیں امن چاہیے ہم امن کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور ایک انتہائی مدافعان ہے جب آپ کا ذہن بن جائے تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک اپنے ایک بنائے ہوئے دائرے میں قائد کر لیتے ہیں مطلب ہے آپ ہار جاتے ہیں آپ بسی کے لئے ہار مان لیتے ہیں ہار مان لیتے ہیں ہم نے یہ جنگ شہورے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ہم بیٹھے رہے کہ جی ہمارے خلاف دنیا یہ کہا دنیا انہیں تو جو کچھ کرنا وہ کر رہی ہے آپ نے دنیا کی اس کلام کو کرنے کے لئے آپ کس میں مجھے آپ جو بات کر رہے ہیں ہم سب نے لکھا کہا بھی بولتے بھی رہے آج کے نے کئی بہت عرصے سے بات ہی ہو رہی ہے نہیں آپ میں یاد ہے کہ آپ نے اس وقت بھی کہا تھا آپ نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی جب میں نے ہمارا پہلے تو ہوا تھا آج سے کوئی ایک مہنے پہلے جب آپ کی ہماری گفتک ہوئی تھی اس وقت بھی آپ بہت بہت رہے ہیں بلکل واضح طور پر آپ نے یہی بیانیاں دیا تھا جی فرمائیے جی میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود ایک دائرے میں قید کر کے بیٹھ گئے ہیں دنیا نے جو کرنا وہ کرے گی اور ہم اگر امن کے لیے بھیق مانگ دے رہیں گے تو بھیق پہ امن کبھی کسی نے دیا نہیں نمبر ایک نمبر دو اگر آپ اپنے آپ کو اس لیے سے قید بنائی رکھیں گے تو دنیا وہ آپ کے عزت کا جو دائرہ وہ تنگ کر دے گی اور ایک جگہ پہ آپ کو باندھ کے رکھ دے گی اس میں اور اس وقت ہم اپنے فرنکلی سپیکنگ میں یہ لگتا یوں ہے کہ اب ہمارے جو بھی فرنکلی تھی یا نہیں تھی اب ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں تو مطلب یہ تو ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے آدمی جو کہ انتہائی پرو پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں ہم لوگ تو ہم تو موت سے نہیں رہتے ہیں موت تو آنی جانی چیز ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ نہ نہ مودی کے بس میں نہ امریکہ کے بس میں ہیں یہ تو اللہ کے بس میں ہیں زندگی اور موت جو ہے اور ہار جیت بھی اللہ کے بس میں ہیں تو آپ کو جو اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں وہ دراصل پاکستانی دشمنی پہ کر رہے ہیں ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں اب بتائیے ہم ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں یا وہ کر رہا ہے جو کہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بقول آپ کے گلگت بستان کو بھی اپنا حصہ دکھایا ہے اور اس نے اور اس نے آزاد کشمیر کو بھی حصہ دکھایا ہے اگر آپ یہ نہیں کر پاتے ہیں آپ پرو ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں آپ جو ہے ان کو آگے بڑھ کر نہیں روکتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے ہار مان لی ہے اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے طور پر وہ تو اس نے کر لیا ہے قبضہ اب آپ نے جو ہے وہ وہ آپ کے جو اس کا دعویٰ ہے وہ آزاد کشمیر پہ اور گلگت بستان پہ جو کہ عالمی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کا چائنہ کے ساتھ میں کنیکشن توڑا جائے جی دیکھئے آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور میں یہی تو میں رونا رو رہا ہوں آئیشہ نہیں کافی اٹھ سے رونا رو رہا ہوں کہ پاکستان نے جو اپنے آپ کو اس چیزے مقید کر لیا ہوا ہے کہ جی بھارت میں کوئی ہنگامہ ہو پاکستان کے نام تو لگ نہیں لگنا ہے بھارت نے کہیں کوئی مسئل ہو پاکستان کا نام لگے وہ الیکشن ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ الیکشن جیت کے آ رہے ہیں پاکستان کے خلاف بات کر کے ہم یہاں پہ عمد کی بھیگ مانگ رہے ہیں اور جب ہمارا پرائم میسٹر خود یہ کہتا ہے پرائم میسٹر کو کیا حق ہے کہ دنیا کو جو جو ازاد کشمیر کے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی انتے شدار ہیں بھائی بہن بیٹے کئی لوگوں کو اس طرح فینت بھی اس طرح بیٹے ہیں وہ لوگ آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کے مدد کے لیے ہم آپ بھائی بیٹھے میں دیکھیں ہمیں اگر یہ دار ہے نا کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی دنیا نے کبھی آپ کو اچھے بوائس کاؤٹس کو وہ ایک طبعہ تو دے دیں گے لیکن اس زیادہ کچھ نہیں ہوگا اس کا نہ اس دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے انہوں نے ایسا ٹی ایف کی تلواری آپ کے سب لٹکائی ہوئی ہے اوپر سے یہ جو فضل ریوان صاحب لے کے آگئے ہیں وہ اس سارے کو پھر دوبارہ اس جگہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ تو یہ سارا کچھ ایک عالمی ایجنڈے کی طرح سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس چیز کا اجراعت ہونا چاہیے تھا اور یہ سب انگاموں سے پہلے پاکستان کے جو عرباب اختیاروں کو اقدامات کرنے چاہیے تھے تاکہ اس چیج پہ ہی نہ آتے دیکھئے جب کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں جنلل صاحب ایک کلیہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خوفزدہ قیادت ہے اس وقت دونوں سائیڈ میں اور اس خوفزدہ قیادت کی وجہ سے ہم بہت مشکل میں پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پڑ گئی ہے اور یہ بہت خطناک عمل ہے اور اس کو روکنے کے لیے اب ہمیں آباز اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ ہمارا ریکارڈ تو یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ فوج کے پشت پر کھڑے ہوئے ہیں ایک تجربہ ہمارا اس پاکستان کا ہوا تھا اس کے بعد سے ہم نے کبھی بھی یعنی یہ ہے کیونکہ ویسے بھی اگر آپ یاد کریں کہ جو ہے کہ بہت زیادہ جنگ جو ہوتی ہے یا اس قسم کے جو کرائیسز ہوتے ہیں وہ اکیلے فوج پر نہیں چھوڑا جا ستا ہے اس کو تمام قوم قوم قبضات مل کر جنگ لڑنی پڑتی ہے یا مسائل کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ جس انداز کی گفتگوی اس وقت چل رہی ہے وہ ایک خوفناک ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے سوال قیادت کی حد تک آپ انڈیا کی مدد کر رہے ہیں دیکھو جی ہم تو مدد نہیں کر رہے ہیں آپ مدد کر رہے ہیں کہ اس آدمی کو آپ آگے بڑھنے دے رہے ہیں وہ تو رکنے والا نہیں ہے اس کے سر پر تو بھوش سبا رہا ہے کہ وہ ہندو طوا کا وہ کیسے رکے گا تو اب آپ بتائیے نا کہ اس کے اندر اب اس میں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کہ ہم اپنے قیادت کا کہ آنکھیں کھول سکیں ان کو جو ہے کہ سے ہم کا سگنل دے سکیں فرمائیے جی دیکھئے میں اور آپ جی سٹیج پر ہیں آپ ماشاءاللہ بے وطن لوگ ہیں ہماری بھی زندگی اسی درست کی سیاہی میں گزری ہے اور ملک و قوم کے لیے تو ہم نے اپنے سب کچھ دعو پر بھی لگا دیا لیکن اب اس صورت میں ہم سوائے باتشید کرنے کے لوگوں کو ذہن میں جہاں پہ حکومت ایک مصبت واضح جارحانہ حکمت اہمی اپناتی اسے کرنے کے لیے اس کے بجائے آپ دیکھئے کہ حکومت کی اہلی کے بجائے سے نہ صرف یہ کہ ہمیں جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ بیکگراؤنڈ میں چلا گیا ہے بلکہ اس قسم میں جو اناصر ہے جن کے ڈیڑھ دو پرسنٹ ووٹ بھی نہیں ہے وہ آکے انہیں حکومت کوئی اگرمان آکے رکھ دیا ہوا ہے اگر وہ اگریسیب حکومت رہتی اور وہ کشمیر کے بارے میں اگریسیب پالیسی اپناتی ان جیسے اناصر کی جرد نہیں ہونی تھی وہ ہم سب کچھ آتا ہے بان کے بیٹھ گئے دوسری بات یہ کہ میں یہ بات جانتا ہوں جنرل صاحب کہ میں جنرل زیاولاق صاحب سے میری ملاقاتیں رہتی تھی صدر غلام صاحب صاحب بھی ملاقاتیں رہتی تھی لیکن صدر غلام صاحب تو اتنی بات نہیں کرتے تھے لیکن جنرل زیاولاق صاحب نے جب تک وہ زندہ تھے میں میری انس کی ملاقات رہی اور انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں مجھے کافی بریف کیا میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنا سچ ہے یا کتنا لیکن سچ میں اس کے لیے جانتا ہوں کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے جس تناظر میں گفتو کر رہے تھے وہ یہ وہ تو کنیکشن جوڑ رہے تھے ان کا سلط کے پار سے تو اب اگر اور یہ تمام شفاق ان کے پاس موجود ہوں گی اور اس وقت دس سال تک مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے سر بارے رہے اور کشمیر کاز کو خاموش رکھا انہوں نے اور اب یہ اٹھ کر آ گئے ہیں ان کو آنے بھی دیا گیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پس پھوچھ ڈالنے والا کشمیر کا اسی سلسلے میں حکومت نے مدد کی ان کی تاکہ اس وجہ سے توجہ اس طرف رہے اور کشمیر کا مسئلے پر بات نہ ہو سکے جی دیکھیں جو شواہد ہیں ایسا وقت جو چیزیں سامنے ہیں آپ کو بیک گاؤنڈ کی طرف جائیں نا نا آپ صرف دیکھ لیجئے کہ سب کچھ ہونے سے اس کا اثر کیا ہوا ہے نمبر ایک پاکستان نندلی طور پر انتہائی کمزور تھا اور کمزور بنا دیا گیا ہے ایک اکانومی آپ کی کمزور تھی اس کو اور کمزور کرتے جا رہے ہیں آپ کے آپ کو انٹرنیشنلی دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ایک سیمیست ہیں آپ نے ایک سین مائنٹ چٹ والے لوگوں کو آپ سامنے لے کر آنے آپ نے اجازت دے دی ہے ڈنڈا بردار فوج باوردی فوج آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے جلسے آیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا حکومت جانتے بوچھتے ہوئے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا ایک خوف کی وجہ سے اور ان لوگوں جب سب کچھ جمع کر کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہو ہے کہ شاید ہم سب مل مل آ کے پاکستان کو خدا نہ خاصت نقصان پہچانے کے درپے ہیں پشمیر کے بارے میں آپ نے بات کر دی ہم سب بھی یہ بات کر رہے ہیں آج جو انہوں نے ایک نیا نقصہ جاری کر دیا ہے اس کو انہوں نے ایک سال دیں دو سال جگر یہ حالات رہی تو شاید جلدی اس میں کام کر دیں گے میں جنہے کا گوھروں کے ہم تھگ گئے ہیں کہ آپ کو خدا کے لیے عوام کو میرا خیال ہے خود کھڑے ہونا پڑے گا ورنہ ہم ان لوگوں کے تو بس میں نہیں ہے یہ جو ہماری سیاسی خیادت ہے نہ ان کو اس کی سمجھ ہے ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی جو لیک آف ویجن یا انڈیسٹیننگ ہے وہ انتہائی ناقص ہے یہ شاید وہ اس کو سمجھتے ہوئے بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ ذاتی مفادات میں پسے ہوئے ہیں اچھا اب یہ آپ کے خیال میں یہ مولانا کا پھر ایجنڈا پھر یہ ہی ہوا نا کہ پھر یہ جو ملکی جو پاکستان کی مفادات کو دھچکہ لگانا ہے اور کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹانی ہے وہ تو ہٹ گئی چلو آپ کی نے دیکھ لیا لیکن ہم جیسے لوگ تو چھوڑیں گے نہیں بات کو اس کو رکھیں گے بات کو گفتو کو تو بتائیے یہ کہ اس وقت جو ان کا اب یہ ڈی چوک کی طرف بڑھیں گے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے اب بتائیے کہ اب کیا ہوگا